یرمیہ پچاس باب وہ کلام جو خدا انہیں بابل اور کستیوں کے ملک کی بابت یرمیہ نبی کی معرفت پر فرمایا قوموں میں اعلان کرو اور اشتہار دو اور جھنڈا کھڑا کرو منادی کرو پوشیدہ نہ رکھو کہہ دو کہ بابل لے لیا گیا بیل رسوا ہوا مردوک سراسیمہ ہو گیا اس کے بت خجل ہوئے اس کی مورتیں توڑی گئیں کیونکہ شمال سے ایک قوم اس پر چڑی چلی آتی ہے جو اس کی سرزمین کو اجار دے گی یہاں تک کہ اس میں کوئی نہ رہے گا وہ بھاگ نکلے وہ چل دیے کیا انسان کیا حیوان خدا اندھ فرماتا ہے ان دنوں میں بلکہ اسی وقت بنی اسرائیل آئیں گے وہ اور بنی یہودہ اکٹھے روتے ہوئے چلیں گے اور خداون اپنے خدا کے طالب ہوں گے وہ سیون کی طرف متوجہ ہو کر اس کی راہ پوچھیں گے کہ آؤ ہم خداون سے مل کر اس سے عبدی اہد کریں جو کبھی فرموش نہ ہو میرے لوگ بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی ماند ہیں ان کے چروہوں نے ان کو گمراہ کر دیا انہوں نے ان کو پہاڑوں پر لے جا کر چھوڑ دیا وہ پہاڑوں سے ٹیلوں پر گئے اور اپنے ارام کا مکان بھول گئے ہیں سب جنہوں نے ان کو پھایا ان کو نگل گئے اور ان کے دشنوں نے کہا ہم قصور وار نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے خداوند کا گناہ کیا ہے وہ خداوند جو مسکن صداقت اور ان کے باپ دادا کی امید گا ہے بابل میں سے بھاگو اور کسلیوں کی سرزمین سے نکلو اور ان بکروں کی ماند ہو جو گلوں کے آگے آگے چلتے ہیں کیونکہ دیکھ میں شمال کی سرزمین سے بڑی قوموں کو امبو کو برپا کروں گا اور بابل پر چڑھا لاؤں گا اور وہ اس کے مقابل سفر آوں گے وہاں سے اس پر قبضہ کر لیں گے ان کے تیرکار آزمودہ بہادر کے سے ہوں گے جو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا کسلستان لوٹا جائے گا اسے لوٹنے والے سب اسودہ ہوں گے خدا اندھ فرماتا ہے آئی میری مراز کو لوٹنے والو چونکہ تم شادمان اور خوش ہو اور دونے والی بچیاں کی ماند کودتے پھانتے اور طاقتور گھوڑوں کی ماند ہنہناتے ہو اس لیے تمہاری ماں نہایت شرمندہ ہوگی تمہاری والدہ خجالت اٹھائے گی دیکھو وہ قوموں میں سب سے آخری ٹھہرے گی اور بیابان اور خوشک زمین اور ڈیگستان ہوگی خداون کے کہر کے سبب سے وہ آباد نہ ہوگی بلکہ بلکل ویران ہو جائے گی جو کوئی بابل سے گزرے گا حیران ہوگا اور اس کی سب آفتوں کے باعث سسکارے گا آئے سب تیر اندازو بابل کو گھیر کر اس کے خلاف سفر آئی کرو اس پر تیر چلاو تیروں کو دریغ نہ کرو کیونکہ اس نے خداوند کا گناہ کیا ہے اسے گھیر کر تم اس پر للکارو اس نے اطاعت منظور کر لی اس کی بنیادیں دھس گئیں اس کی دیواریں گر گئیں کیونکہ یہ خداوند کا انتقام ہے اسے انتقام لو جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم اسے کرو بابل میں ہر ایک بونے والے کو اور اسے جو دھرو کے وقت درانتی پکڑے کٹ ڈالو ظالم کی تلوار کی حیبت سے ہر ایک اپنے لوگوں میں جا ملے گا اور ہر ایک اپنے وطن کو بھاگ جائے گا اسرائیل پراغندہ بھیڑوں کی مانت ہے شیرون نے اسے رگیدہ ہے پہلے شاہِ اسور نے اسے کھا لیا اور پھر یہ شاہِ بابل نبوکت النظر اس کی ہڈیوں تک چبا گیا اس لیے رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شاہِ بابل اور اس کے ملک کو سزا دوں گا جس طرح میں نے شاہِ اسور کو سزا دی ہے لیکن میں اسرائیل کو پھر اس کے مسکن میں لاؤں گا اور وہ کرمل اور بسن میں چرے گا اور اس کی جان کوہِ افرائیم اور جلاد پر اسودہ ہوگی خدا اندھ فرماتا ہے ان دنوں میں اور اسی وقت اسرائیل کی بدکرداری دھونڈنے نہ ملے گی اور یہودہ کے گناہوں کا پتہ نہ ملے گا کیونکہ جن کو میں باقی رکھوں گا ان کو معاف کروں گا مرہ تائم کی سرزمین پر اور فکود کے بشندوں پر چلھائی کر اسے ویران کر اور ان کو بالکل نابود کر خدا اندھ فرماتا ہے اور جو کچھ میں نے تجھے فرمایا ہے اس سب کے مطابق عمل کر ملک میں لڑائی اور بڑی ہلاکت کی آواز ہے تمام دنیا کا ہتھوڑا کیوں کر کاتا اور توڑا گیا بابل قوموں کے درمیان کیسا ہی جائے حیرت ہوا میں نے تیرے لیے پھندہ لگایا اور آئے بابل تو پکڑا گیا اور تجھے خبر نہ تھی تیرا پتہ ملا اور تو گرفتار ہو گیا کیونکہ تُو نے خداوند سے لڑائی کی ہے خداوند نے اپنا سلا خانہ کھولا اور اپنے کہر کے ہتھیاروں کو نکالا ہے کیونکہ کستیوں کی سرزمین میں خداوند رب الفاج کو کچھ کرنا ہے سیرے سے شروع کر کے اس پر چڑو اور اس کے امبار خانوں کو کھولو اس کو کھندر کا ڈالو اور اس کو نیست کرو اس کی کوئی چیز باقی نہ چھوڑو اس کے سب بیلوں کو زبا کرو اس کو مسلخ میں جانے دو ان پر افسوس کہ ان کا دن آ گیا ان کی سزا کا وقت آ پہنچا سرزمین بابل سے فراریوں کی آواز وہ بھاگتے اور سیونوں میں خداوند ہمارے خدا کی انتقام یعنی اس کی حیکل کے انتقام کا اعلان کرتے ہیں تیر اندازوں کو بلا کر اکٹھا کرو کہ بابل پر جائیں سب کمانداروں کو ہر طرف سے اس کے مقابل خیمہ زن کرو وہاں سے کوئی بچ نہ نکلے اس کے کام کے موافق اس کو بدلا دو سب کچھ جو اس نے کیا اس سے کرو کیونکہ اس نے خداوند اسرائیل کے قدوس کے حضور بہت تکبر کیا اس لیے اس کے جوان بازاروں میں گر جائیں گے اور سب جنگی مرد اس دن کارڈ ڈالے جائیں گے خداوند فرماتا ہے آئی مگرور دیکھ میں تیرا مخالف ہوں خداوند رب الفاج فرماتا ہے کیونکہ تیرا وقت آ پہنچا ہاں وہ وقت جب میں تجھے سہزا دوں اور وہ گمنڈی ٹھوکر کھائے گا وہ گرے گا اور کوئی اسے نہ اٹھائے گا اور میں اس کے شہروں میں آگ بڑھکاؤں گا اور وہ اس کی تمام نواہی کو بسم کر دے گی رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی یہودہ دونوں مظلوم ہیں اور ان کو اسیر کرنے والے ان کو قید میں رکھتے ہیں اور چھوڑنے سے انکار کرتے ہیں ان کا چھڑانے والا زوراور ہے رب الفاج اس کا نام ہے وہ ان کی پوری حمایت کرے گا تاکہ زمین کو رہت بکشے اور بابل کے بشندوں کو پریشان کرے خداوند فرماتا ہے کہ تلوار کستیوں پر اور بابل کے بشندوں پر اور اس کے عمرہ اور حکمہ پر ہے لافزنوں پر تلوار ہے وہ بے بکوف ہو جائیں گے اس کے بہادروں پر تلوار ہے وہ ڈر جائیں گے اس کے گھوڑوں اور رتھوں اور سب ملے جلے لوگوں پر جو اس میں ہیں تلوار ہے وہ عورتوں کی ماند ہوں گے اس کے خزانوں پر تلوار ہے وہ لوٹے جائیں گے اس کی نہروں پر خشک سالی ہے وہ سوک جائیں گی کیونکہ وہ تراشی ہی مورتوں کی مملکت ہے اور وہ بتوں پر شفیطہ ہے اس لیے دشنی درندے گیدروں کے ساتھ وہاں بسیں گے اور شتر مرگ اس میں بسیرہ کریں گے اور وہ پھر ابتک عباد نہ ہوگی پشت در پشت کوئی اس میں سکونت نہ کرے گا جس طرح خدا نے صدوم اور امورہ اور ان کے آس پاس کے شہروں کو الٹ دیا خدا فرماتا ہے اسی طرح کوئی آدمی وہاں نہ بسے گا نہ آدمزاد اس میں رہے گا دیکھ شمالی ملک سے ایک گروہ آتی ہے اور انتہائی زمین سے ایک بڑی قوم اور بہت سے بادشاہ برنگیختہ کیے جائیں گے وہ تیر انداز اور نیزہ باز ہیں وہ سنگ دل اور بے رحم ہیں ان کے ناروں کی صدا سمندر کیسی ہے وہ گھوڑوں پر سوار ہیں آئے دختر بابل وہ جنگی مردوں کی ماند تیرے مقابل سفرائی کرتے ہیں شاہ بابل نے ان کی شہرت سنی ہے اس کے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے وہ زچہ کی ماند مسیبت اور درد میں گرفتار ہے دیکھ وہ شیر ببر کی طرح یردن کے جنگل سے نکل کر محکم بستی پر چڑھ آئے گا پر میں اچانک اس کو وہاں سے بغھا دوں گا اور اپنے برگزیدہ کو اس پر مقرر کروں گا کیونکہ مجھ سا کون ہے کون ہے جو میرے لئے وقت مقرر کرے اور وہ چروہہ کون ہے جو میرے مقابل کھڑا ہو سکے پس خدا وت کی مسئلت کو جو اس نے بابل کے خلاف ٹھہرائی ہے اور اس کے ارادے کو جو اس نے کسلیوں کی سرزمین کے خلاف کیا ہے سنو یقینا ان کے گلے کے سب سے چھوٹوں کو بھی گسیت لے جائیں گے یقینا ان کا مسکن بھی ان کے ساتھ برباد ہوگا بابل کی شکست کے شور سے زمین کامتی ہے اور فریاض کو قوم نے سنا ہے